السلام علیکم جی شہدہ فریدی کا رد عمل سامنے آگیا ہے جو شہد ملک کی دوسری شادی ہوئی ہے سنہ جعوید کے ساتھ اس بارے میں شہدہ فریدی کیا کہتے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں بتاتے ہیں چونکہ آج کل شہدہ فریدی دبائی میں موجود ہیں ایک کنسرٹ ہونا تھا وہاں پہ اور وہاں پہ وہ بہت زیادہ مصروف تھے وہاں پہ ایک انکر پرسن آیا سما ٹی وی کا وہ ان سے انٹرویو لینے لگا انہوں نے بہت سے سوال کیے پاکستان کی پرفارمس جو نیوزی لینڈ کے حراب جو بہت حراب ہوئی تھی اس بارے میں سوال پوچھا تو شایدہ فریدی کہنے لگے کہ ہمیں بیٹنگ اور بالنگ کمبینیشن اچھے کرنے پڑیں گے اور بہت زیادہ پرفارمس اگر شہین شاہ اگر یہاں پہ لاور کلندر کی کپتانی کرتے ہیں وہ اچھی پرفارمس دیتے ہیں تو پاکستان کی کپتانی اور لاور کلندر کی کپتانی بہت ڈیفرنٹ ہے اور آپ اس طرح نہیں کر سکتے پاکستان کی کپتانی اور دوسرا سوال پوچھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ شہیدہ ملک کی دوسری جو شادی ہے سنجاوید کے ساتھ اس کے بارے میں شایدہ فریدی کا کیا رد عمل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شہیدہ شہیدہ ملک کی دوسری شادی پہ میں ان کو بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں اور وہ ہمیشہ اسی پارٹنر کے ساتھ پوری زندگی خوش رہے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہے ہیں یہ ان کا کہنا تھا بہت سی نیک تمناوں کے ساتھ انہیں کانگریچولیشنز کیا شہیدہ ملک کو اور بہت خوشی کا اظہار کیا شہیدہ فریدی اور شہیدہ ملک نے بہت زیادہ کرکٹ بھی ساتھ کھلئے دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں بہت زیادہ پرفارمسز دیں ہیں دونوں نے پاکستان کے لیے اور چونکہ ان کی جوڑی بہت زیادہ مشہور تھی شہیدہ فریدی کے جانے کے فوراں بعد شہیدہ ملک ٹی ٹوئنٹی کے کپتان من گئے اور جس طرح آپس میں اتنی پرفارمسز تھے اتنی زیادہ فرینڈشپ تھی اور اس کے بعد جب ابھی شہیدہ ملک کی یہ نیوز آئی ہے کہ انہیں سانیہ مرزا کو طلاق دے دی اور سانہ جعوید کے ساتھ دوسری شادی کی ہے تو اس کے بارے میں بھی شہیدہ فریدی بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سانیہ مرزا نے خود ان سے طلاق لی ہے اب اس کے بارے میں جو لوگوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا پتہ یہ خود دونوں کی مرضی تھی علاق ہونا یا کچھ لوگوں کے پریشر میں آکے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب یہ جس طرح اندوستان کے لوگ یہ بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں سانیہ مرزا اور چونکہ اس کی اصلیت ابھی سامنے نہیں آئی کہ کس نے اور کس وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑا ہے سانہ جعوید اور شہید ملک کی جو پہلی ملکات تھی وہ جیتو پاکستان فاد مصطفیٰ کے شوہ میں ہوئی ہے فاد مصطفیٰ بہت زیادہ فنی تھے اور بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ ڈیل باکس لے لو سانہ جعوید ایک دوسرے شہید ملک بہت زیادہ تنگ کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ٹیم میٹ تھے وہاں پہ ان کی باتچیت اچھی ہوئی تعلقات اچھے ہوئے اند تک جو ریزلٹ تھا ان کا فیچر پلین تھے وہ یہی تھے کہ آپ اس میں شادی کر کے وہ ساتھ رہیں گے ساری عمر اسی طرح آپ شہید ملک نے شادی کر لیے